نمشہ دوستو سوارت آپ سبھی کا ہماری یوٹیوب چلن میں بات کرنے والے ہیں دوستو آج ہم پنجاب نیشنل بینک کی کیونکہ دوستو اگر میں سٹوک کی بات کرتا ہوں تو آج آپ کو دیکھنے کو ملی ہے سٹوک میں باہر ہی گراوٹ اسی چیز کو ڈسکس کریں گے کہ ریزن کیا رہا ہے جس کے قرآن آپ کو گراوٹ دیکھنے کو ملی ہے ایس ویل ایس ایک موقع ہے اسی کے بارے میں ڈسکس کروں گا کہ کیوں آپ کے لئے ایک اچھی اپریجونٹی ہے کیونکہ دیکھ اگر اس کے ریزن کی بات کریں تو آپ کے پاس یہاں پہ آج کیول پنجاب نیشنل بینک کی ہی بات نہیں ہے ہر سیکٹر میں گراوٹ ہوئی ہے چاہے آپ کوئی بھی سیکٹر اٹھا کے لئے لیجئے کیونکہ آج مارکٹ میں ایک اچھے خاصی پروفیٹ بوکنگ دیکھنے کو ملی ہے نفٹی ففٹی کی بات کریں یا پھر بینک نفٹی کی بات کریں ہر ایک سیکٹر میں آپ کو بھاری گراوٹ دیکھنے کو ملی ہے اسی چیز کا امپیکٹ آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملائے کی اسی کے ق کارن ہر ایک سیکٹر میں آج پروفیٹ بوکنگ دیکھنے کو ملی ہے تب ہی آپ کو بینک آف انڈیا میں بھی یہاں پہ پروکسی میٹلی فور ٹو فائی پرسینٹ کی گراوٹ دیکھنے کو ملی ہے پٹر میں بات کرتا ہوں کمپنی کے اب تک کی پرفورمنس کی تو دیکھئے لاسٹ فائیو ڈیز میں ایک نیوٹر سی پرفورمنس دیکھنے کو ملی ہے ایس ویل ایس پچھلے ایک منت میں آپ کے پاس ایٹین پرسینٹ کی رتنس ہے اور لاسٹ سکس منت میں آپ کے پاس سیون ڈیز میں ایک منت میں بات کرتا ہوں تو بہن ہنڈی ڈیز میں ایک سکتا ہوں تو یہاں سے شروع کافی اوپر جا سکتا ہے آپ کو دیان سے دیکھ سکتے ہیں سیکنڈ اگر دیکھئے آپ پرفورمنس کی بات کریں تو سٹوک میں ایک سٹوک آپ میں دیکھنے کو ملتے ہیں جن سٹوک میں آپ کو لگاتا ہے ایک دم سے ہی کافی بڑا جمپ دیکھنے کو ملتا ہے بڑی سپائک دیکھنے کو ملتی ہے لیکن اگر سٹوک کی اگر آپ چارٹ کی بھی بات کریں تو دیکھئے سٹوک کافی اوپر جاتے ہوئے دیکھنے کو ملائے بٹ ایک konsolidate level کو maintain کرتے ہوئے آپ اوپر جاتے ہوئے دیکھنے کو ملائے ہاں تھوڑی پروفیٹ بوککنگ کے کارن گراوٹ ہوئی لیکن وہ چیز آپ کے لیے کافی بڑی اپورجنٹی ہے کہ آپ اس میں جو ہے بائے کر سکیں کیونکہ دیکھیں سٹوک کافی نیچے آ چکا ہے تو یہاں سے اگر آپ بائے کرتے ہو اور اس کو لونگ ٹرم کے کورڈنگ ہولڈ کر کے چلتے ہو تو ڈیفنیٹلی یہ سٹوک آپ کو لونگ ٹرم میں اس سے بھی زیادہ اچھی ریٹنز دے گا باقی اگر آپ پچھلے پانچ سال کی بات کرتے ہیں تو پچھلے پانچ سال میں سٹوک نے آپ کو ٹوانٹی فور پرسنٹ کی ریٹنز دی ہیں اس کے علاوہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو سٹوک ایک بار پھر سے اپنے پچھلا جو کمپنی کا ہائیش تھا جو کافی زیادہ اچھی بات ہے تو دیکھئے اب میں تو آپ کو یہی ڈوائز کرنے والا ہوں کہ جی اگر سٹوک میں آپ کو گراوٹ دیکھنے کو مل رہی ہے تو آپ کو اس چیز کا فائدہ لینا چاہیے اور آپ کو جوہر سٹوک پہ انویسمنٹ کرنی چاہیے باقی جن لوگوں نے انویسمنٹ کیا ہوا ہوا ہے وہ اس کو ہولڈ کر کے چلیں گے دیکھئے جو پروفیٹ بوکنگ کی گراوٹ ہے یہ ایک ٹیمپری گراوٹ ہے لونگ ترم میں جسٹوک اس سے بھی زیادہ بڑا جمپ آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے اگر یہاں سے میں ٹارگٹ کی بات کروں تو میرے کوڈنگ جو ایک پرسنل ٹارگٹ میں یہاں پہ دیکھتا ہوں تو نیکسٹ کوارٹ کے بعد آپ کو یہاں پہ ہنڈڈ روپیز تک جسٹوک جاتا ہوئے کافی ایزلی دیکھنے کو ملے گا کیونکہ اب نیکسٹ جو ہے آپ کے کوارٹر ٹو کے ریزلٹس بھی اناؤنس ہو گئے ہیں تو اس چیز کا بھی امپیکٹ یہاں پہ دیکھنے کو ملے گا کافی ایزلی جسٹوک آپ کو ہنڈڈ روپیز کو بھی کروز کرتا ہوئے دیکھنے کو ملے گا باقی دیکھئے لاشت جو ڈسیزن رہنے والا ہے وہ آپ کا ہی ہوگا تو ایک بار خود آپ ساری چیزوں کینیلیسز کر لیجئے گا باقی اگر اس کے علاوہ آپ کی کوئی بھی قویری اگر رہتی ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں اور دوستو چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمیں سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دوانا مد بولیے گا آج کی ویڈیو میں دوستو اتنا ہی دنیا بات